ایک بات ہے کہ بندہ اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا جتنا آئی ڈی کارڈ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور جبکہ اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوتا جتنا وہ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ یا سنیپ چیٹ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو بھی میں سنیپ چیٹ کے اوپر بنا رہا ہوں خیر ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور ہر بندہ ہر پرسنیلٹی اپنے طور پہ کرتی ہے خیر آج کی میری جو ویڈیو ایس کا ٹاپک یہ ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمارا ایکسپیرینس ہوتا ہے ہم کام سیکھ رہے ہوتے ہیں چاہے وہ نون ایڈوکیٹڈ فیلڈ ہیں جس میں ویڈلنگ آ جاتا ہے الیکٹریکل آ جاتا ہے مطلب گاڑیوں کا کام آ جاتا ہے مکینک کا کام آ جاتا ہے یا ایون ایڈوکیٹڈ فیلڈ ہیں جس میں آئی ٹی کا کام ہے یا جس میں اور ڈیفرنٹ قسم کی سرویس پروائیڈر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ کام سیکھنے کے فوراں بعد اپنا بزنس شروع کر دیتے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا سیگمنٹ ایک بہت بڑا سبجیک جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جس کو سیکھنے کی اشد ضرورت ہوتی ہے اور وہ سبجیک وہ سیگمنٹ جو ہے وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا ہے دیکھیں آپ عام طور پہ جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بزنس جو ہے وہ آپ کا سینئر لا رہا ہوتا ہے آپ کا بوس لا رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ٹاسک دیتا ہے آپ کو ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنا ارننگ کر لیتے ہیں جب آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں تو آپ کو بنی بنائی کھیر نہیں ملتی کھانے کے لیے بنا بنایا شکار نہیں ملتا کھانے کے لیے بلکہ آپ کو شکار کرنا پڑتا ہے آپ کو وہ کھیر خود سے بنانی پڑتی ہے اور اس کے لیے جو سب سے بڑا جو ایکوپمنٹ جو یوز ہوتا ہے وہ ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ اب عام طور پہ مجھے دیکھنے میں یا عام طور پہ کیا دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ آپ کسی ویلڈنگ والے کے پاس جائیں گے اور اس کی کمیونکیشن اتنی بیڈ ہوگی کہ آپ کا فارٹی پرسنٹ مائنڈ جو اس نے بنانا تھا وہ نہیں بن پاتا اور آپ کا وہ کام وہاں سے آپ چھوڑ دیتے ہیں کسی اور کے پاس موو ہو جاتے ہیں اور مجھے بڑی حرانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ چیز جو ہے یہ سیلز تو میں بڑا حران ہوتا ہوں کہ آئی ٹی کے ایک ویل ایڈوکیٹڈ لوگ بھی جو ہے جو آئی ٹی میں تو بے تاشا ایکسپیرینس رکھتے ہیں لیکن سیلز ان کو نہ ہونے کی وجہ سے سیلز ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی سار اپنا بزنس لاشت کر رہے ہوتے ہیں سیلز ٹوٹلی ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اس کمپیر ٹو آپ کے ریلیمنٹ فیلز کے کہ میں نے بعض دفعہ نوٹ کیا ہے کہ میں آئی ٹی والے بندے کو میں نے پچھلے دنوں میرے ساتھ ایک لین دین کا معاملہ ہوا تو اس بندے نے میں نے اس کو آگے ریکمینڈ کیا کسی اور دوست کے پاس تو وہ اس کے پاس گیا اور آدھے پونے گھنٹے میں وہ جو ہے نا وہ واپس آ گیا اور وہ ڈیل کلوز نہیں کر سکا جب میں نے اس کی کمیونکیشن سنی اور جب میں نے ان کی آپس میں میٹنگ سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ اتنے بے روحے طریقے سے وہ آئی ٹی ایکسپارٹ جو تھا وہ اس کو ڈیل کر رہا تھا کہ اس کے رخاپن ہونے کی وجہ سے سیلز کا ایکسپریننس نہ ہونے کی وجہ سے اس نے لاکھ ڈیڑھ لاکھ روے کا کام ضائع کر دیا صرف اور صرف اس کے کمیونکیشن گیپ کی وجہ سے کمیونکیشن فالٹ کی وجہ سے اسی طرح میں موصلی طور پر جب کسی شاپ کیپر کے پاس جاتا ہوں جب کسی ویلڈنگ والے کے پاس گیا یا کسی مکینک کے پاس گیا تو ان کا کمیونکیشن اس قدر بورنگ ہوتا ہے اور اس قدر رخا بیہیوئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں دل برداشتہ ہو جاتا ہوں اور میں اس سے کام کرانا پسند نہیں کرتا تو سیلز سیکھنا ہر بندے کے اوپر مطلب ایک اہم سبجیکٹ ہے چاہے وہ کسی بھی فیل سے ریلیٹڈ ہے اگر وہ سیلز نہیں سیکھے گا تو اپنا بہت بڑا نقصان کرے گا اور سیلز سیکھنے کے لیے دیفنیٹلی آپ کو کسی نہ کسی کو فالو کرنا پڑے گا آپ کو کسی نہ کسی ٹپس لینی پڑے گی سیلز ہوں گی تو آپ کے پاس بزنس آئے گا چاہے آپ مکینک ہیں چاہے آپ الیکٹریکل انجینئر ہیں چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے چاہے آپ آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں اگر آپ کے پاس سیلز اچھی کمیونکیشن اچھی نہیں ہے تو آپ اپنا بزنس نہیں کر سکتے پھر خدارہ آپ اپنے بزنس کی طرف مت جائیں بلکہ آپ کسی کے ساتھ